اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کہ آپ سبی خیریت سے ہوں گے اور رمضان فیملی کوئنز میں بہت زیادہ بیزی ہوں گے اور بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے اور بہت کچھ اس میں آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہوں گا بہت سارے پیرنٹس کی ریکویسٹ آئی ہے بہت سارے پیرنٹس کے سوالات آئیے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ پیرنٹس نے کیا سوالات کیے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پیرنٹس نے جو سوالات کیے وہ یہ کیے کہ سر ہمارے بچے آپ کے اس پروگرام کو لے کر کوئیس کومپیڈیشن کو لے کر بہت زیادہ خوش ہے بہت زیادہ سیکھنے کو مل رہا ہے اور ان کا ایکسائیٹمنٹ جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ٹاپ پر ہے جب بھی ہم کرکیٹ میچ دیکھتے ہیں تو کرکیٹ میچ میں یہ ہوتا ہے کہ اسکور جب نظر آتا ہے تو بچوں جو خوش ہوتے ہیں جس طرح سے کومپیڈی کرکیٹ چلتا ہے تو کرکیٹ کے درمیان کرکیٹ کے ٹائم پر اس طرح سے سما بنا ہوا ہوتا ہے آئی پیل میں تو اسی طرح سے پیرنٹس کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی دھائی بچتے ہیں تو فوراں ہمارے بچے اس طرح سے جو ہے موبائل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اپنی جگہیں لے لیتے ہیں اور جو ہے ساتھ میں نوٹ بک رکھتے ہیں پین رکھتے ہیں تاکہ جو ہے کوئی سوال ہم سے مشنا ہو جائے تو نوٹس بناتے ہیں اور پھر پوری محنت کے ساتھ جو ہے سر وہ کونس کومپیڈیشن کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو سر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سر پلیز جو ہے آپ جو ٹاپ ٹین رکھے ہیں ٹاپ ٹین کے بجائے سر تھوڑا سا آپ جو ہے آپ کی سیٹ کو آگے بڑھائے کیونکہ ہمارے بچے بہت محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑا سا سیکنڈوں میں جو ہے ہمارے بچے پیچھے ہو جا رہے ہیں تو سر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سر جو ہے آپ اس ٹین کے بجائے تھوڑا سا جو ہے آپ آگے بڑھا دے تو اب ہم نے جو ہے اس پر بہت غور و فکر کیا ہے ہم نے اس پر بہت غور کیا ہے ہماری ٹیم نے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بہت سوچا ہے اور فائنلی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں ہمارے ٹیم نے جو ہے الحمدللہ فائنل ڈیسیجن لے لیے ہیں اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم جو ہے انشاءاللہ اس پیٹن کے اوپر عمل کریں گے کہ جس کے اندر وہ ہے کیا وہ ابھی آپ کو ہم بتائیں گے تب سے پہلے یہ کہ جب ہم نے کوئی اس کامپیڈیشن کو لانچ کیے تو ہم نے ٹاپ ون ہی نکالے تھے اس کے بعد دو دن کے بعد جو ہے تو فائنلیز کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی گئی تو پھر ہم نے یہ سوچے کہ ٹاپ تھری نکالیں گے لیکن اس کے بعد بھی جو ہے فائملی کی تعداد اور بڑھتی گئی تو پھر ہم نے سوچے کہ ٹین نکالیں گے لیکن اب فائملی کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور ساتھ میں جو ہے پیرنٹس کی ریکویسٹ بھی آ رہی ہے کہ سر جو ہے تھوڑا سا اور بڑھا دے سیٹ تاکہ ہمارے بچوں کو بھی جو ہے گرین زون میں آنے کا موقع ملے تو چلیے ہماری ٹیم نے جو سوچا ہے جو فائنل کیا ہے وہ ہم ابھی آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں ہوتے ہیں تو ٹوئنٹی سیٹ تھری ہنڈری ہوتے ہیں تو تھرٹی سیٹ ہم انشاءاللہ ٹاپ تھرٹی نکالیں گے تو اب ہمارے پاس جو اب تک جو ہم نکال رہے تھے تو جو گرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ٹاپ ٹین نکال رہے تھے بٹ انشاءاللہ اگر ہمارے پاس جتنی کونٹیٹی بڑھتی جائیں گے جتنے پارٹیسپیٹ بڑھتے جائیں گے جتنی فیملیز اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی ہمارا جو ٹاپ ٹین جو ہم نکالنے والے تھے اب ہم ٹاپ ٹوئنٹی اور ٹاپ ٹھرٹی کی طرف جائیں گے اب فار اگزامپل اگر ہنڈریٹ اگر ہنڈریٹ فیملیز پارٹیسپیٹ کرتی ہے تو ہم اونلی ٹاپ ٹین ہی نکالیں گے اور اگر وہ کونٹیٹی بڑھ جاتی ہے اگر وہ ٹو ہنڈریٹ ہو جاتی ہے تو ٹو ہنڈریٹ فیملی اگر ہمارے اس کامپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ہم ٹوئنٹی سیٹ نکالیں گے ٹاپ ٹوئنٹی نکالیں گے اور اگر تھری ہنڈریٹ فیملیز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ہم ٹاپ ٹھٹی نکالیں گے تو ابھی کا جو ہمارے پاس فائنل جو راؤنڈ فیگر ہے وہ یہ ہے کہ دھائی سو لوگ ویڈیو تو جو ہے کم سے کم ہزار اور آٹھ سو کے خریب لوگ دیکھ رہے ہیں بہت ساری فیملی جو ہے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہے مطلب فارم انسر جو ہے نہیں دے رہے ہیں وہ بس نولیج کے لیے ویڈیو سن لے رہے ہیں تو اب جو ہے ہمارے پاس جو راؤن فیگر ہے وہ ٹو فیفٹی ہے تو ٹو فیفٹی اگر ہے تو ہم نے کہا کہ ہنڈریٹ پر ٹین سیٹ نکالیں گے ٹو ہنڈریٹ پر جو ہے ٹوئنٹی سیٹ نکالیں گے بہت ابھی جو ہے پچاس دور ہے یعنی دھائی سو دھائی سو پر بھی ہم جو ہے ٹو ہنڈریٹ دھائی سو پر بھی جو ہے ہم اونلی ٹوئنٹی سیٹ ہی نکالیں گے ابھی پچاس سیٹ پچاس اگر پارٹیسپیٹ آتے ہیں پچاس فیملی اگر اور انٹر ہوتی ہے اگر آپ نے کسی اور پچاس کو اگر فوروٹ کر دیئے اور وہ پچاس سے اگر وہ پچاس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اگر آج وہ اس کامپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس اگر راؤن فیگر آتا ہے تھری ہنڈریٹ تو ہم ٹاپ تھٹی نکالیں گے لیکن ابھی تک جو ہے دھائی سو آ رہے ہیں تو ہم ٹاپ ٹوئنٹی نکالیں گے یہ ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے کئی پیرنٹس کے جو کال آئے تھے انہوں نے جو ریکویس کیے تھے تو ہم نے اس طرح سے اب پیٹن کو لانچ کیے بار بار اس طرح سے اب ہم چینج نہیں کریں گے ہم نے فائنلی اب آپ کو بتا دی ہے اگر فائی ہنڈریٹ پیرنٹس فائی ہنڈریٹ فیملی اگر پارٹیسپیٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹاپ فیفٹی نکالیں گے تو اب آپ کو امید کیے جو ہم نے ایکسپلین کی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوں گا اب بس تھوڑا سا پچاس فیملی دور ہیں اگر آپ دھائی سو لوگوں نے اگر ایک ایک کو بھی اگر کسی ایک سنگل کو بھی اگر پارٹیسپیٹ کرائے اس کامپیٹیشن میں آپ کو یقینا سواب تو ملیں گا ساتھ میں یہ دھائی سو کا جو راؤن فیگر ہے دھائی سو کا جو فیگر ہے وہ بڑھ کر جو ہے دھائی سو سے فائی ہنڈریٹ تک ہو جائیں گا اور جب یہ فائی ہنڈریٹ تک ہو گا تو یقین جانئے فائی ہنڈریٹ میں سے ہم ٹاپ فیفٹی نکالیں گے تو سوچئے کتنے بچے گرین زون میں آ جائیں گے تو آپ کے ایک میسج فارورٹ کرنے سے ہو سکتا ہے آپ بھی گرین زون میں آئے اور ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی گرین زون میں آئے جو بہت زیادہ محنتیں کر رہے ہیں بٹ انہیں ٹائم کی وجہ سے ٹائم کم ملنے کی وجہ سے وہ پیپر جو ہے وہ پیچھے ہو جا رہے ہیں تو آپ کا ایک میسج فارورٹ کرنا بہت ساری فیملئیز کو ٹاپ فیفٹی میں لا سکتا ہے حتیٰ کہ آپ کو بھی ٹاپ فیفٹی ملا سکتا ہے اور ساتھ میں کئی فیملیز کو جو ہے جو ہم نولیج دے رہے ہیں جو آپ کو نولیج اسلامی نولیج مل رہا ہے تاریخ جو سنائی جا رہی ہے تو اس میں بھی جو ہے ان کا اضافہ ہو جائیں گا پیرنٹ کی ریکویس پر جب ہم نے جس طرح سے جو اس پر عمل کیے ہے ہمارے ٹیم نے سوچے ہے کہ ٹاپ ٹین ہم نکالیں گے ہنڈرڈ پر ٹاپ ٹینٹی نکالیں گے ہم ٹو ہنڈرڈ پر اور ٹاپ ٹھرٹی نکالیں گے ہم ٹھری ہنڈرڈ پر اس طرح سے جو ہے ہر ہنڈرڈ پر ٹاپ ٹین بڑھتے جائیں گے تو جب ہم نے جو ہے اس طرح سے نیا پیٹن لایا ہے نیا نیو اپ ڈیٹ کیا ہے تو اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اب جب ہم یہ کومپیڈیشن کو اتنا سمپل کر رہے ہیں تو ظاہری باتیں کہ جو ہے جب آپ کی اتنی باتوں کو ہم سن رہے ہیں تو ظاہری باتیں کہ اب اس کومپیڈیشن کو ٹف کرنا پڑے گا تو یہ کومپیڈیشن ٹف ہوتا جائیں گا ویڈیو کی جو لیندھ ہے وہ بڑھتی جائیں گی اور ساتھ میں جو ہے سوالات بھی جو ہے بہت زیادہ ہارٹ پوچھے جائیں گے کیونکہ اب ہم نے اس طرح سے یہ پیٹن جو ہے لانچ کیا ہے صرف پیرنٹس کے فیملیز کے کہنے کی وجہ سے تو آپ لوگوں نے جب ہم آپ لوگ کا سپورٹ کر رہے ہیں تو مہربانی کر کے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ہمارا سپورٹ کریں ہمارے ٹیم کو دعاوں دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں فل سپ سپورٹ کریں اور ویڈیو شاید بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اتنا آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں جب آپ کے ایک بولنے پر جو ہے ہم اس طرح سے جو ہے سارے پیٹن کو چینج کر دیئے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ جب ہم یہ کومپیڈیشن کو جب ہارڈ کر رہے ہیں تف کر رہے ہیں مشکل کر رہے ہیں تو آپ نے بھی جو ہے سبر کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اسے جو ہے سننا ہے سارے ویڈیو کو اور جو ہے اس کے جوابات دینا کرنا ہے نہ کہ جو ہے کنٹینیو کمنٹ کرنا ہے کہ سر ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو گیا ہے بہت زیادہ طویل ہو گیا ہے کیونکہ کومپیڈیشن کو دن پہ دن تف کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب ٹاپ ٹوئنٹی نہیں ٹاپ ٹھارٹی نہیں شاید ٹاپ ٹفٹی کی بھی باری ہو سکتی ہے تو امید کیے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے جزاکاللہ اللہ حافظ اسلام علیکم